اسلام علیکم ایران امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم ایک بیماری کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں جسے ہم نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں اور آج کا پاکستان میں بیماری بہت زیادہ کامن ہو گئی اس کے کیسز کافی زیادہ نظر آنے لگ ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نائٹ بلائنڈنس ہوتی کیوں ہے اس کا آپ کی جسم میں اثر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس بیماری کے حوالے سب کو کیا پرکوشنز رہنے چاہیے سو لیٹس گیٹ سٹارٹر اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ نائٹ بلائنڈنس ہے کیا تو نائٹ بلائنڈنس ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو کم روشنی میں یا شام کے وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا اب اس کی وجہ جو ہوتی ہے عام طور پر سب سے بڑی وجہ وائٹمنٹ اے ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور وجہات بھی ہو سکتی ہیں جیسے جن لوگوں کو کیٹریکٹ ہوتا ہے یا گلکوما ہوتا ہے یا ریٹنائٹس پگمنٹ اوسہ ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی یہ والے سمٹم آ سکتے ہیں نائٹ بلائنڈنس کے اس کے علاوہ جن لوگوں کو اینک لگی ہوتی ہے میوپیا کے لیے جس طرح کے مجھے لگی ہوئی ہے تو ایسے لوگوں میں بھی آگے چل کے نائٹ بلائنڈنس ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو اب اس بیماری کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اب جیسے کہ میں نے کہا کہ نائٹ بلائنڈنس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ وائٹمن اے ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو وائٹمن اے ہوتا ہے ہم اسے ریٹنائک ایسڈ کہتے ہیں اب یہ جو ریٹنائک ایسڈ ہوتا ہے اس سے ریٹینال بنتا ہے اور بیسیکلی یہ جو ریٹینال ہوتا ہے اس سے آگے روڈاپسن بنتا ہے روڈاپسن ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کی سنسٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے اس کی مدد سے آپ کم روشنی میں بھی چہرے دیکھ سکتے ہو شکلیں دیکھ سکتے ہو اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کی آنکھ ایسی کیمیکل کو جاتا ہے جسے ہم روڈاپسن بولتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر ایک ویجو سائیکل چل رہا ہوتا ہے جسے ہم والد ویجو سائیکل کرتے ہیں یہ سائیکل کافی بڑھا ہے اور اس پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بناوں گا لیکن ابھی میں اس کے ایک سمری بتا دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی آنکھ کے اندر روشنی پڑتی ہے تو یہ جو روڈاپسن ہوتا ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے روڈاپسن کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ آپسن اور آل ٹرانس ریٹینال میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے یہ روشنی کم ہوتی ہے تو یہ جو آل ٹرانس ریٹینال ہے یہ آل سس ریٹینال میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو سس ریٹینال ہے یہ دوبارہ آپسن سے بائن کرتا ہے اور روڈاپسن بنا دیتا ہے اب یہ جو روڈاپسن جب بنتا ہے تو اس کی مدد سے آپ کم روشنی میں بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اب اگر آپ کے اندر وائٹمن اے کی ڈیفشنسی ہے تو آپ میں ریٹنال کی ڈیفشنسی ہوگی اس کی وجہ سے آپ کے اندر روڈاپسن کی ڈیفشنسی ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ کو کم روشنی میں یا شام کے وقت چیزیں نظر نہیں آئیں گی اب جیسے کہ میں نے کہا کہ اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ وائٹمن اے ڈیفشنسی ہوتی ہے تو اس بیماری کے علاج کے لیے بھی ہم وائٹمن اے کے سپلیمنٹس دیتے ہیں یا مریض کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں کھا ہے جس میں وائٹمن اے کافی زیادہ ہو تو عام طور پر جو وائٹمن اے کے لیے ہم سورسز ریکمینڈ کرتے ہیں اس میں ہے کہ گاجریں گاجروں کے اندر وائٹمن اے بھرا ہوتا ہے اس کے علاوہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے عام ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں تو عام کے اندر بھی وائٹمن اے بڑی اچھی مقدار میں ہوتا ہے اس کے علاوہ سپنیچ چینی جو پالک ہوتی ہے وہ جو پاپائے دا سیلر مین وہ کھاتا ہے وہی والی سپنیچ اگر آپ بھی کھاؤگے تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی اب اگر آپ کے اندر نائٹ بلیننس کی وجہ کوئی ہو رہا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ میں کیٹریک کی وجہ سے نائٹ بلیننس ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ آپ کا لینس چینس کیا جائے گا اگر گلکومہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگا تو جیسی آپ کی بیماری ہے اس حساب سے آپ کا علاج ہوگا لیکن اگر یہ وائٹمنٹ اے کی وجہ سے ہے تو یہاں پہ سب سے بڑا پری کاؤشن جو آپ نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جلدہ جلد علاج کروانا کیونکہ اگر وائٹمنٹ اے ڈیفرنٹ کی وجہ سے آپ کو نائٹ بلیننس ہوتی ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کرواتے تو یہ آگے چل کے پرمنٹ بلیننس ہو سکتی ہے یعنی آپ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو نائٹ بلیننس کی سمٹم آ رہے ہیں تو فوراں آپ کسی اپثمالوجس کے پاس جاؤ آئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اسے اپنا معاینہ کروالو اور ویسے بھی جو وائٹمنٹ اے کی ڈیفرنسی ہوتی ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ وائٹمنٹ اے کی ڈیفرنسی کے وجہ سے آپ کی آنکھوں میں زروسز ہو سکتا ہے کریٹو ملیشیا ہو سکتا ہے زیروف تھلمیاں ہو سکتا ہے اور آپ کی آنکھیں جو ہے مکمل طور پر خراب ہو سکتی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پلیز سے لائک کیجئے گا اپنے دوست ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ فیوچر میں کن ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اور سٹے بلیسٹ